موسیقی سوطروں کے حوالے سے خبر ہے کہ بھارتے سیناؤں نے ایسٹن ٹھیٹر پر ساجہ ابھیاز کیا اس پہ تھل سیناؤں اور بھائیو سیناؤں نے اپنی تیاریوں کو پرخا یعنی کسی آپریشن کے دوران کس طرح سے کوڈینیٹ کرنا ہے کیسے دشمن کے گلاف مورچہ لینا ہے اور کیسے جنگ کے میدان میں اترنا ہے ان سب کا ایسٹن ٹھیٹر میں ابھیاز کیا گیا اس زوران سی سیونٹین گلوپ ماسٹر، چینوک ہیلیکاپٹر اور ایم آئی سترے لڑاکو بیمان بھی شامل رہے اس ساجہ ابھیاز کے دوران پیرا ٹروپر نے بھی اپنے ہاتھ آزمائے اس ایکسسائز کی خاصیت یہ رہی کہ یہ اونچائی والے بہاڑی علاقوں میں ہوئے تاکہ ہمارے جوان ہر حالات سے نپٹنے کے لیے تیار رہے اس میں بے حد مشکل حالات بھی بنائے گئے تاکہ سینا کی جوان پھرتی سے دشمن پر پلٹ پار کر سکیں اس ابھیاز میں سینا کی شتروجیت برگیڈ نے بھی بھاگ لیا اور اپنا دم خم دکھایا راجستان کے اجمیر اور دلی کے بیچ وندے بھارت ایکسپریس پٹری پر دوڑنی شروع ہو گئی بودوار کو پی ام موڈی نے سکاوت گھاٹن کیا تھا اس کے بعد اب اجمیر سے لوگ سبھا سانسد بھاگیرت چودری نے پہلی وندے بھارت ٹرین کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا اس وران ٹرین کو لے کر لوگوں اور یاکتیوں میں خاصہ اتصا دکھا وہیں اس موقع پر ٹرین کے سٹاف کا بھی مالا پہنا کر سواغت کیا گیا یہ ٹرین اسی روٹ پر چلنے والی شتابدی ایکسپریس کی تلنا میں ساٹھ منٹ تیز ہے کیندرے منتریت کیرین رجیجو کے عروناچر پردیش کے کچھ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے دراصل وہ بیچوم ندی میں مچھلی پکڑتے نظر آئے ویڈیو میں دکھائی دے رہا ہے کہ کیرین رجیجو ندی میں جال پھینک رہے ہیں اس کے بعد جب اس جال میں مچھلی پھنس گئی تو اسے باہر نکال لیا گیا وہیں کچھ اور ویڈیوز میں وہ خوبصورت پھولوں کے پاس تصویر کھچواتے اور ستھانے لوگوں کے ساتھ وہاں کے بینجنوں کا لطف اٹھاتے بھی دکھے اسم کے گواہاتی میں بیہو پرک کی تیاریاں پوری ہو گئیں اس موقع پر وہاں سٹیڈیم میں ایک بڑا کارکرم ہوگا جس میں پردھان منتری موڈی بھی شرکت کریں گے اس دوران سٹیڈیم میں ایک ساتھ دس ہزار لوگ بیہو نردے کریں گے پچھلے کئی دنوں سے اس کی تیاری چل رہی تھی زندگی کا سفر سوہانہ ہو اس کے لیے سابدھان رہنا ضروری ہے روز مرہ کے آپ ادھاپی میں کچھ دیر بیٹھ کر سوچنا سمجھنا بھی ضروری ہے کہ آپ کے آس پاس کیا ہو رہا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہماری زندگی ہمارا پریوار کیسے پرمحاوت ہو سکتا ہے اس لیے ہون بجا کر باقبر کرنے والی خبر ضروری ہوتی ہے اور آج کی یہ خبر آن لائن گیمنگ سے جڑی ہے جو ویسے تو بچوں کے لیے بہت مزیدار ہوتی ہے لیکن اس سے ایک بڑا خطرہ بھی جڑا ہے گازے باد میں ایک نوجوان کو اس کی لٹ لگ گئی دھیرے دھیرے وہ اس کے ذریعے سکتے بازی یا کہے کہ جوے میں شامل ہو گیا بزنس کے نام پر اس نے اپنے پتا سے پیسے لے کر قریب سترہ لاکھ روپے جوے میں گوا دیئے یہ آپ کے ساتھ یا آپ کے آس پاس نہ ہو اس لیے ضروری ہے کہ سابدھانی والا ہون بجایا جائے کھیل تو یہ مزیدار ہے لیکن تب جب یہ مزے کے لیے کھیلا جائے اگر لوڈو جوے کا جگار بن جائے سٹے کا سامان بن جائے تو چنتہ لازمی ہے کیونکہ بچوں کا گیم ہے اور بچوں کو آسانی سے سٹے بازی کی لٹ ڈالی جا سکتی ہے یہ کھیل جب تک گھر پریوار میں کھیلا جا رہا تھا تب تک تو نگرانی ہوتی تھی لیکن آن لائن گیمینگ کے دور میں لوڈو بھی بدل گیا ہے اس کا دائرہ بڑھ گیا ہے دیش ودیش کے لوگ اس کھیل کے ذریعے جوڑ ہیں ہو سکتا ہے انجان لوگوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے آپ کا بچہ یا آپ کے پریوار کا کوئی یوہ کب سٹے بازی کے چکر میں فز جائے شاید آپ کو پتا بھی نہ چلے ڈلے کے قریب گازے باد میں 23 سال کے ایک نوجوان نے اپنے پتا کے قریب 17 لاکھ روپے آن لائن لوڈو میں گوا دیئے اس لئے ضروری ہے کی آن لائن لوڈو کو لے کر سابدھانی والا ہارن بجائے جائے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کی آن لائن لوڈو میں سٹے بازی کی کھیل کا کھلا ساگ کیسے ہوا گازے باد کے ایک کاروباری کا بیٹا سڑک پر بے ہوش ملا اس نے بتایا کی نشیلہ پدارت دے کر اس سے 6 لاکھ روپے لوٹ لیے گئے پولس میں کیس درج ہوا لیکن جب پولس نے کڑائی سے پورشتاش کی تو پتہ چلا کی لڑکے نے لوڈ کی جھوٹی کہانی سنائی تھی اصل میں وہ سارے پیسے آن لائن لوڈو میں ہار گیا تھا لیکن یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا ریپورٹ کے مطابق کاروباری کے بیٹے کو پچھلے قریب دو سال سے آن لائن لوڈو کا چسکا تھا اور اس کے لیے وہ اپنے پتا کی آنکھوں میں دھول جھوکتا رہا کام دھندے میں لگانے کے لیے وہ اپنے پتا سے موٹی رکم لیتا اور اسے آن لائن لوڈو کھیلتے ہوئے جوے میں لگا دیتا شروع میں کچھ پیسے بھی کمائیں لیکن بعد میں ہارتا چلا گیا اور کل ملا کر قریب سترہ لاکھ روپے گوا دیئے یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ آن لائن گیمنگ کی شروعات منورنجن کے لیے ہی ہوتی ہے پھر چاہے وہ لوڈو ہو یا کرکٹ یا کوئی دوسرا کھیل لیکن آن لائن کھیل میں سب سے بڑا کھیل یہ ہے کہ اس سے سٹے بازی یا جوے کا کنیکشن جڑ جاتا ہے اور جوے کی لط دھیرے دھیرے اپنے گرفت میں لے لیتی ہے اور محنت کی گاری کمائی اس کی بھیر چڑھنے لگتی ہے مشکل یہ ہے کہ بچے ہو یا یوہ سبھی کے ہاتھ میں سمارٹ فون ہے اس لیے گیم ہر وقت ان کے ساتھ ہے کب اور کیسے وہ سٹے بازی کی سندت میں آ جائیں گے کہنا مشکل ہے اس لیے ان کے آن لائن گیم پر نظر رکھنا ضروری ہے پیسوں کی ان کی مانگ اور ضرورت کو سمجھنا ضروری ہے لیکن سب سے ضروری ہے کہ انہیں صحیح گلت سمجھائے جائے اور اس کے لیے سابدھانی والا ہارن بجائے جائے آن لائن گیمنگ سے جڑے کیا خطریں ہیں اور اس کے بچوں کو بچانے کو کیسے اس سے کیا جا سکتا ہے اسے لے کر ہم نے بات کی سائبر ایکسپرٹ انوچ اگروال سے آن لائن گیمنگ کی لط بڑھنے کے کاران بچے اکثر سائبر کرائم کا شکار ہو رہے ہیں کیونکہ ان گیمز میں منی انوالمنٹ ہوتی ہے اور بچے اس کے لیے پیرینڈز کا ڈیوٹ کارڈ کریٹ کارڈ نیٹ بینک وغیرہ یوز کرتے ہیں اور اکثر فیک ویب سائٹس کے دوارہ اپس کے دوارہ لنکس وغیرہ بیجی جانے پر سائبر کرائم کا شکار ہو جاتے ہیں فینانشل لاؤس ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ان گیمز کے بہانے بچوں کو سیکشولی ایکسپلیسٹ کنٹینٹ اور وائلنٹ کنٹینٹ سے بھی ایکسپوز کیا جا رہا ہے جس سے بچوں کے مانسک وکاس پر اور مانسکتہ پر بہت گلت اثر پڑ رہا ہے اور اکثر بچے ان گیمز کو کھیلنے کی لط کے کاران اپنا سمیہ کماتے ہیں اور کبھی کبھی ہار جانے پر ڈپریس بھی ہو جاتے ہیں سوسائیڈ کا کاران بھی بن سکتا ہے کچھ گیمز ایسے ہیں جو بچوں کو گلت کام کرنے کے لیے گھر سے بھاگنے کے لیے یا وائلنٹ ایکٹ کرنے کے لیے بھی پریریت کرتے ہیں آن لائن گیمنگ کے مادیم سے ہونے والے سائیوے فروڈ سے بچانے کے لیے ان پر کڑی نظر رکھیں اور ان کو سمیہ سمیہ پر یہ بتائیں کہ آن لائن گیمز جس میں منی انوالمنٹ ہے اس کو کھیلنے سے بچیں اپنے بچوں کو ڈیویٹ کارڈ اور کریٹ کارڈ اتیادی کا نمبر اوٹی پی فریقوینٹلی نہ دیں دیکھنے میں آن لائن گیمز سامانے لگتا ہے اس لئے اکثر بچوں میں اس کی لط دیکھتے ہوئے بھی ماتا پتا نظر انداز کر دیتے ہیں لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ پر نظر رکھنا ضروری ہے کیونکہ اس سے شاریرک اور سامجک ایفیکٹ تو ہوتا ہی ہے آرکھک نقصان کا بھی خطرہ ہے اور یہاں تک کی بچے دپریشن کے شکار ہو سکتے ہیں سنیے کیا کہنا ہے منوچکت سکھ بھاو نابرنی کا گیمنگ کی لط جسے گیمنگ ڈس آرڈر کے روپ میں بھی جانا جا سکتا ہے ایک ویوہارک اور سائکولوجیکل لط ہے جبکہ گیمنگ کھیلنے کی لط کے لیے کوئی ایک ویجانیک ویاکیا نہیں ہے ایسے کئی کارن ہو سکتے ہیں جیسے جس سے ہمارے کو یہ لط لگ جاتی ہے ایک بہت ضروری ٹاپک ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈوپا مائن ریوارڈ سسٹم ویڈیو گیم کھیلنے سے ڈوپا مائن ریلیز ہوتا ہے جو آنند اور انام سے جڑا ایک نیورو ٹرانس میٹر ہے اور وہ ہمیں اڈکشن کی طرف لے جاتا ہے منو ویجانک کارن ہو سکتے ہیں جیسے کی جو لوگ بہت چنتہ کرتے ہیں اور چنتہ کا شکار ہوتے ہیں وہ جوا کھیلنے کی لط میں پڑ جاتے ہیں اور ایسے گیمنگ اڈکشنز ان کو ادکتر ہو جاتی ہیں اور سوشل فیکٹرز ملٹی پلیئر گیم سماجک سمبندوں اور اپنے پن کے بھاو پیدا کر سکتا ہے جو وشیش روپ سے ان لوگوں کے لئے آکرشک ہو سکتا ہے جو واسطوک میں یا اپنے اصلی جیون میں سماجک سمپرک کے ساتھ سنگرش کر رہے ہیں موڈی سرنیم کیس میں 20 اپریل کو فیصلہ آنے والا ہے جے ہاں آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں نیوز ایکسپرس ویپر جہاں پر دیش سے جڑی کچھ اور ضروری خبریں کر رہی ہیں آپ کا انتظار امیش پال ہتیاکانڈ میں آروپی اصد اور شوٹر غلام یوپی کے جھانسی میں انکاؤنٹر میں ڈھیر کر دیئے گئے اصد مافیا آتیک احمد کا بیٹا تھا یوپی ایسٹی ایف امیش پال ہتیا کے ماملے کے بعد سے سب ہی آروپیوں کی تلاش کر رہی تھی ادھر بیٹے کی موت کی خبر سن کر پریاغ راج کورٹ میں آتیک روتا دکھا پلحال اسی کیس میں عدالت نے آتیک اور اس کے بھائی کورٹ نے کانگریس نیتر راحل گاندھی کی آجی کا پر فیصلہ سرکشت رکھ لیا یہ ماملہ موڈی سرنیم بیواز سے جڑا ہے اب راحل کی سزا پر روک لگے گی یا نہیں اس پر 20 اپریل کو فیصلہ آئے گا اس سے پہلے سورت کی نچلی عدالت نے مانہانی کیس میں راحل گاندھی کو دو سال کی سزا سنائی تھی جس کے بعد اس فیصلے کو راحل نے وہاں کی سیشنز کورٹ میں چنوٹی دی تھی اسی کیس میں دونوں پکشوں نے اپنی اپنی دلیل پیش کی کورونا کے بڑھتے ماملوں کو دیکھتے ہوئے ایمز ڈلی میں ماسک آنیوارے کر دیا گیا اب یہاں کے سبھی کرمچاریوں کو ماسک پہننا ضروری ہوگا اس بیچ راجدھانی میں چھوٹے بچوں کو لے کر ایکسپرٹ سے رائے لی جا رہی ہے حالانکہ راجسرکار نے لوگوں سے نہ گھبرانے کی اپیل کی لیکن بزرگوں اور گم بھیر بیماری والے لوگوں کو بھیڑ بھاڑ والی جگہوں سے بچنے کی سلا ضرور دی گئی پردھان منتری موڈی نے روزگار میلے میں 71,000 لوگوں کو آن لائن نیوکتی پتر بانٹے اس کارکرم میں پی ایم ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے شامل ہوئے یہ نیوکتیاں دیش کے الگ الگ منترالوں میں کی گئی اس زوران پردھان منتری نے کہا کہ آج کا نیا بھارت اپنی نئی نیتی اور رن نیتی پچل رہا ہے اس نے دیش میں نئی سمبھاوناوں اور نئی موقع کے دروازے کھول دیئے ہیں ڈلی میں گرہوانتری امیت شاہ نے کشمیر کی سرکشہ ورسطہ کو لے کا سمیق شاہ بیٹھک کی اس میں جمہو کشمیر کے اوپراجی پال منوج سنہا اور نسے اجیت ڈوبھال سمیت خفیہ ایجنسیوں کے کئی ادھکاری بھی شامل ہوئے اتراخن میں چار دھام یاترہ کے لیے بارہ لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اب تک ریجسٹریشن کروا لیا یہ جانکاری پردیش کے مکہ منتری بوشکر سنگھ دھامی نے دی ان کے مطابق اس کے لیے سبھی تیاریاں پوری ہو گئی ہیں دھامی کے نصار سرکار نے اس طرح کی ویوستہ کی ہے کہ سبھی شدھالو درشن کر پائیں خبروں کے ایکس پرسوے سے آگے رو کرتے ہیں سیاسی دھابے کا جہاں آج کی سب سے دلچسپ خبر موجود ہے مافیا آتیک احمد کے بیٹے اور امیش پال ہتیا کانٹ کے مکھے آروپی اسد اور اس کے ساتھی گلام کے انکاؤنٹر کے بعد لکھناو سے لے کر دلی اور پٹنا سے لے کر پرشم منگال تک سیاسی پارا چڑھا ہوا ہے بی جے پی کے لیے انکاؤنٹر کامیابی ہے تو ویروڈیوں کے لیے یہ کورٹ اور کانون پر سوالیا نشان ہے یہ کانون کی دھجیا ہو رہی ہے انکاؤنٹر نہیں تم کانسٹیوشن کا انکاؤنٹر کرنا چاہتے ہو اتر پردیش فیک انکاؤنٹر کا اتر پردیش بن گیا ہے یہاں اتر پردیش ایک طرح سے نئے بھارت کا نیا اتر پردیش انکاؤنٹر کی اس ایک تصویر کی کہانیا انیک ہیں امیش پال حتیقان کے دو مکھے آروپیوں کا دھیر ہو جانا پولس کے لیے بڑی کامیابی ہے تو پچاس دن کے اندر آروپیوں کا یہ انجام پیڑک پریوار کے لیے بڑی رہت لیکن سیاسی نظریہ بلکل الگ ہے اتیق احمد کے وانٹڈ بیٹے اصد کے انکاؤنٹر پر یوپی سرکار اپنی پیٹ تھپھپا رہی ہے جو کہا وہ کر دکھایا اور ویپکش کا آروپ ہے کہ یوپی انکاؤنٹر پردیش ہو گیا ہے جو کسی کی ہتھیا کرے گا تو اس کو کانون کی حساب سے فانسی کے پھندی میں چڑھنا سونس چیت ہے ان دونوں ہتھیاروں کو چاہے اس میں آسد ہو چاہے گلام نام کا ہو اور انکہ انکاؤنٹر سے پریاغ راج پردیش اور سبھی لوگوں میں بہت خوشی ہے اس پرکار کے اپرادیوں کے کھلاپ کاروائی ہونی چاہیے تھی اتہ پردیش فیک انکاؤنٹر کا اتہ پردیش بن گیا ہے اتہ پردیش میں فیک انکاؤنٹر ہیں ادھکاری اپنی کرسی بچانے کے لیے ادھکاری اپنا سب کچھ دعو پر رکھ کر کے سرکار کے دبا میں یہ گھٹنائے کر رہے ہیں اصل میں انکاؤنٹر کے خبر آتے ہی سب ہی مکھ منتری یوگی کا وہ اعلان یاد آیا کہ مافیا کو مٹی میں ملا دیں گے ساتھ ہی اتیق احمد کا درہ سہما چہرہ اور گڑگڑاتی آواز بھی یاد آئی لیکن اس کے بعد ہی اسد اور گلاب سٹی ایف کے نشانے پر آ گئے جس بیٹے کو شیر کہہ کر اتیق نے اپراب کی دنیا میں اتارا تھا اس کا یہ انجام دیکھ کر وہ کوٹ میں رو پڑا عام لوگوں کے لیے یہ انصاف کا تقاضہ ہے لیکن اب اسے سیاست کے نظریے سے دیکھئے اویسی کو ایک ساتھ قانون کوٹ اور سمویدھان سب یاد آ گیا یہ خانون کی دھجیا ہو رہی انکاؤنٹر نہیں تم کانسٹیوشن کا انکاؤنٹر کرنا چاہتے ہو تم رول افلا کو کمزور کرنا چاہتے ہو پھر کوٹ کس لیے ہے عدالت کس لیے ہے سی آر پی سی آئی پی سی کس لیے ہے بات یہیں ختم نہیں ہوتی مسلم ووٹ بین کی مائی دیکھئے کہ اکھلیش نے بی جی پی کو گھیرتے ہوئے آر روپ لگا دیا کہ یو پی میں بھائی چارہ ختم کیا جا رہا ہے تو مائی وطی نے ٹویٹ کر کے انکاؤنٹر کی اچھ سری جانج کی مانگ کر دی اتنا نہیں ڈلی سے پشم بانگ تک سیاست سلا گئی انکاؤنٹر پولیٹکس یہ ہمارے دیش کی کانونی ویوستہ کا علنگل ہے چیپ پنیس 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 دکھو دکھو پنیس 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 دکھو دکھو کمیس دکھو جنگل راج without resorting to the rule of law encounter killings have always flourished under the honorable gentleman and continue to do so encounter پر وپخش کا حملہ اپنی جگہ لیکن اب اس کے سیاسی معینے کو سمجھ یہ لوگ سبھا چناف سامنے ہیں اور BJP قانون ویوستہ کے مددے کے ساتھ میدان میں اترے گی اس لئے UP ہو یا بیہار اپرادیوں کا خاتمہ بڑا مددہ ہوگا کیا encounter یہاں نہیں ہونا چاہیے ہونا چاہیے اپرادیوں کا inter counter ہو کوئی سری پاسمی کا counter نہیں encounter نہیں اپرادی جو ہوگیا وہ بیہار میں بھاجپا کی سرکار بنے گی ساتھی ہو بیہار میں کوئی اپرادی باہر نہیں نکلے گا اس کی یعنی encounter کی یہ کاریوائی اپنے آپ میں بڑا سیاسی مددہ ہے جسے لے کر بی جی پی اور ویرودی پارٹیاں اپنا اپنا ناریٹیف سٹ کرنے میں جھٹی ہیں بیورو رپورٹ گود نیوز ٹوڈے نیوز پتر آگے دھن بازار ہے جہاں شہر بازار سے لے کر کاروبار تک سبی اہم خبر ہوتی ہیں اور اس کا سیدھا رشتہ آپ کی آمدنی اور آپ کی جی سے ہوتا ہے تو تیز رفتار خبروں کی بیچ یہ ضروری خبریں چھوٹنا جائے اس سے سیدھے آپ کو لیے چلتے ہیں دھن بازار گرووار گرووار کو بھی شیئر مارکٹ میں تیزی برقرار رہی تیز شیئر والا بی سی سن سیکس 38 انک اچھل کر 6431 کے اسطر پر بند ہوا وائی نفٹی بھی 16 انک بڑھ 17 828 کے اسطر پر بند ہوا گرووار منتری پیوش گویل نے گرووار کو کہا کہ بھارت کو اپنے گھریلو بازار کے لیے خادیان کی پریابط آپورتی سنشت کرنے اور مدرہ سفیتی کو نینترن میں رکھنے کے لیے یہ پرتی بند جاری رکھنا پڑے گا پرورتن ندیشالے یعنی ایڈی نے بی بی سی کے خلاب بڑی کاروائی کی ایڈی نے فیما کے تحت کی درج کیا ستروں کے نصار یہ کی دیشی فنڈنگ میں انیمت تاؤں کے ماملے میں ہوا اس سے پہلے فروری میں انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ کی ٹیم نے بی بی سی دلی اور مومبئی اس دفتروں پر چھاپے مارے تھے ایم جی موٹر انڈیا لیمیٹیڈ اپنی ایک چھوٹی اور کفائیتی الیکٹرک کار جلد لا رہی اس کا نام ایم جی کومیٹ ہے کار کے قیمت دس لاکھ روپے کے آس پاس اس پہل سے ضرورتمندوں کو کس طرح فائدہ پہنچ رہا ہے یہ جانے کے لیے دیکھئے مومبئی سے ہمارے سیوگی پارز داما کی ایک خاص رپورٹ سکولوں کی مہنگی فیز اور مہنگی کتابوں کا بوجھ کئی پیرنٹس کے لیے مصیبت بن جاتا ہے اسی کو دیکھتے ہوئے مومبئی کے اشوک یہ انوکھی پہل کی ہے اشوک قرمی ناما ایک وقت نے اب ان کتابوں کا استعمال کیسے جی جائے اس کا ایک حل نکالا ہے چونہ جس ہے ساتھ ہی اس دوران شادی بھی نہیں کر سکتی پورو امریکی راشوپتی ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پورو وکیل مائیکل کوہین کے خلاف مقدمہ دائر کر آیا کوہین سے ٹرمپ اس لیے ناراض ہیں کیونکہ پچھلے دنوں کوہین نے کہا تھا کہ ٹرمپ کے گندے کاموں کو چھپانا ہی ان کا کام تھا ٹرمپ کا آروپ ہے کہ کوہین نے موکل اور وکیل کے بیچ کے بھی ششادکاروں اور گوپنیتہ کا الہنگن کیا ایسے میں ٹرمپ نے یاچی کا داخل کر پانچ سو ملین ڈالر یعنی بھارتی روپیوں کے حساب سے قریب چار ہزار کرو روپے سے زیادہ کی مانگ کی کہا جاتا ہے کہ کوہین نے ہی ٹرمپ اور پون سٹار سٹار بی ڈینیلز کے بیچ کے لیندین کا پورا معاملہ نبٹایا تھا اتر کوریا نے ایک بار پھر سے سمندر سے مسائل داگی دکشن کوریا اسینا نے اس بات کی جانکاری دی اُدھر جاپان نے بھی اس پریقشن کی پوشٹی کی اور کہا کہ یہ بیلسٹک مسائل تھی لیکن یہ مسائل جاپان کی سیما میں نہیں گری حالانگی دکشن کوریا اور جاپان اس ماملے پر نظر بنائے ہوئے ہیں بریٹن میں کنگ چارلز کے راجہ بشیق سے جڑے سککوں کی چھلک جاری کر دی گئی یہ تصویریں پانچ پاؤنڈ اور پچاس پینز کے سککوں میں بنائی گئی ہیں یہ سککے چوبیس اپریل سے ملنے لگ جائیں گے The Royal Mint نے یہ جانکاری سوشل میڈیا کے ذریعے شیئر کی The Royal Mint ہی بریٹن میں سککے بنانے اور جاری کرنے کا کام کرتا ہے اب باری کھیل چکر کی جہاں ایشین ریسلنگ چامپنشپ میں 17 سال کے آون سہرابت نے جیتا ہے گول تو کھیل جگت کی کچھ اور خبروں کو جاننے کے لیے آپ کو لیے چلتے ہیں کھیل چکر اولمپک چیمپئن جیولین تھوار نیرد چوپڑا ڈائیمنڈ لیگ میں اتریں گے یہ لیگ اس سال پانچ مائی کو دوہا میں ہوگی 25 سال کے نیرد چوپڑا ستمبر 2022 میں ڈائیمنڈ لیگ کا فائنل جیت چکے ہیں اس مقابلے میں نیرد چوپڑا کے علاوہ گرناڈا اور چک ریپبلک کے کھلاڑی شامل ہو رہے ہیں وشو چیمپئن رائیفل شوٹر رودرانگ شپاٹل اور انجم مدگل کو آخر کار پینڈنگ پرائز منی مل گئی دونوں نے یہ دھنڈراشی پچھلے سال کے پریزیڈنس کپ میں جیتی تھی پچھلے سال رودرانگ شو اور انجم کو گولڈ اور سلور میڈل ملا تھا پرائز منی کو لے کر یہ انشتتہ انٹرنیشنل شوٹنگ سپورٹس فیڈریشن یعنی آئی ایس ایس ایف کے وجہ سے ہوئی اس بار کے آئی پیل میں امپائرز کے ایک فیصلے پر سپینر آر اشوین ناراض دیکھے امپائرز کی اور سے اوز کے کارن گیند بدلنے کے فیصلے پر راجستان رویلز کے کھلاڑی آر اشوین بولے کس سے پہلے ایسا کبھی نہیں دیکھا جب امپائرز نے بہت زیادہ اوز گرنے پر گیند بدلی ہو موسیقی